اعوذ باللہ من الشیطان الرعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے لاکھو کڑوڑو درود و سلام ہو قبلی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیشین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے لاکھو کڑوڑو درود و سلام ہو آل بیت پر اسلام علیکم میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیرے کامل آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہی ہوں وہ آیت الکرسی کی حوالے سے ہیں انشاءاللہ تعالی مکمل وظیفہ آپ سے ذکر کروں گی اس کی حدیثیں امبارکہ آپ سے ذکر کروں گی اس کی فضیلتیں آپ سے ذکر کروں گی تو ویڈیو کو بور اور توجہ سے آپ نے انڈ تک سرور سننا انشاءاللہ مکمل طور پر آپ مستفید ہوں گے اس سے پہلے مزارش کروں گی کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور مزید اپٹیرز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جب ایل نانٹفیکشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نانٹفیکشن کی صورت میں پہنچتی رہے ہیں اللہ شبا قرآن کریم کی جو تمام آیات مبارکہ ہیں وسائے فضائل اور برکات کے اعتبار سے ہر مسلمان مرد اور عورت کو فائدہ پہنچاتی ہیں خب وہ کوئی بھی آیت ہو جب آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ پہنچتا ہی پہنچتا ہے قرآن پاک کو پڑھنا سننا اس کے بے شمار فوائد اور برکات ہیں اور سب سے بہترین جو ذریعہ ہے حضرت اسمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی حوالے سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیخا اور دوسروں کو سکھایا جس طرح قرآن مجید کی دیگر آیات مبارکہ آپ نے اندر خواس اور برکات رکھتی ہیں اسی طرح سے آیت القرصی بھی بلند و بالا شان و اسمت واری آیت مبارکہ ہے اس کی بہت زیادہ فضیرت حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں وزرگان دین نے بھی آیت القرصی کے بہت سے فضائل بیان کیے ہیں اسی حوالے سے آیت القرصی کے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں اس میں عطد ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو کے حوالے سے جسد کا فطر کی حفاظت کا کام ان کے سپورد کیا گیا تھا جب ایک روات ایک برنے والا آیا اور ان کے جو ورندہ کے حوالے سے ایک مکمل واقعہ ذکر کیا جاتا ہے وہ بہت زیادہ مشہور و معروف ہے اس کے جب روزانہ وہ شیطان وہاں پر آتا تھا اور بھرتا تھا تو اس نے آیت القرصی کے حوالے سے بتایا تو یہ جو آفات سے بلیات سے انسان کو ہر قسم کی مشکلات سے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دور رکھتے ہیں اور بے شک حدیث مبارکہ میں جو بھی واقعات وغیرہ بیان کیے گئے ہوتے ہیں وہ سرح سر ہماری ہی رہنمائی کے لیے ہم تک اس بات کو پہنچانے کے لیے بیان ہوتے ہیں ہر طرح کی مشکل اور مصیبت اور سختی کو دور کرنے کے لیے آیت القرصی کا جو وسیلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے حساب سے آپ کسی بھی مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں آپ کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا کو قبول کروانا چاہتے ہیں تو آیت القرصی کیونکہ اس میں آزم ہے اس لئے آیت القرصی سے آپ کو انشاءاللہ آپ کی بے شمار مشکلات جو ہیں وہ حل ہوتی ہیں حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جو کوئی بھی مصیبت اور سختی کے وقت میں آیت القرصی اور صورت الباقرہ کی آخری آیت مبارکہ پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی فرمائیں گے مشکلات میں گیرے ہوئے پریشان حال لوگوں کے لیے یہ آیت القرصی کا جو وظیفہ ہے بے حد کارامد ہے انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو رفع فرمائیں گے پریشانیاں آپ کی دور ہوں گی اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آپ کی پریشانی کو دور فرماتے ہیں کیونکہ جو آیت القرصی ہے اس کے حوالے سے فرمائے جاتا ہے جو بھی اس کی تلاوت کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ تمام تر قرآن کی آیتوں کی سردار ہے آیت القرصی اللہ کی کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت القرصی اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی آیت ہے اور ایک روایت میں ہے کہ یہ قرآن کی آیتوں کی سردار ہے جس مان یا اولاد پر آیت الکرسی کو پڑھ کر دم کیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کی حفاظت فرمائیں گے حضور اگر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اس سے روایت ہے کہ جو بچہ اگر کسی کو بچے کو یاد نہ ہو تو اس کے گلے میں ڈال دو تو شیطان اس کے قریب نہیں آتا جب بچہ بولنے لگ جائے تو اس کو سکھا دو کہ وہ اس کو پڑھ لیا کرے اور تمام آفات اور بلیات سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص بھی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا اور جو گئی رات کو سوتے ہوئے پڑھے گا تو وہ اور اس کا پڑوسی ہر قسم کی آفات سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے جو شخص بھی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت روکی رکھتی ہے جو ہی مرتا ہے جنت میں داخل ہوتا ہے جو شخص بھی سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ طرح اس کے گھر اس کے پڑوسی کے گھر اور اس کے آس پاس کے گھروں کو بھی امان اتا فرماتے ہیں آیت الکرسی پڑھنے والے کو روح بزاتے خود اللہ تعالیٰ قبض فرماتے ہیں اس شخص کی طرح وہ ہو جاتا ہے جس طرح اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی طرف سے جہاد کیا ہوا اور اس میں شہید کیا گیا ہو آیت الکرسی ایک پاس رکھنا پڑھنا برکت کا باعث ہے عطبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے ممنظر تمہیں کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کونسی یاد ہے میں نے ارز کیا اللہ اور اس کی رسول بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ممنظر تمہیں کتاب اللہ میں کونسی آیت یاد ہے جو سب سے عظم ہو میں نے ارز کیا اللہ لا الہ الا خوال حی القیوم اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے ممنظر تمہیں علم ہو مبارک ہو حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے مانے نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اس شخص کو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ترو تازہ اور شاداب رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی پھر اسے یاد کر کے لوگوں تک پہنچا ہے جو بھی آپ سے عمال ذکر کیا جاتے ہیں جو بھی آپ سے وظیفہ ذکر کیا جاتا ہے آیت الکرسی کا ہو پاکسی آیت کی حوالے سے ہو تو ہماری کوشش ہوتی ہے اس سے ریلیمنٹ حدیث مبارکہ اس سے ریلیمنٹ واقعات آپ سے ذکر کیا جائیں اور کیونکہ ہمارا مقصد صرف وظائف شیئر کرنا نہیں ہے ہمارا مقصد آپ کے پاس تمام تر حدیث مبارکہ یا دینی جو علم ہے وہ پہنچانا ہے بہت سے لوگ نیگٹیف کمنٹ کرتے ہیں تو میری ان سے گزارش ہے کہ نیگٹیف کمنٹ مت کیا کریں ہم جو بھی وظیفہ شیئر کرتے ہیں تو وہ حدیث مبارکہ اور اس سے متعلق اس سے جو بھی ہمیں معلومات ہوتی ہیں وہ ضرور شیئر کرتے ہیں تو آپ بجائے لغویات کہنے کے آپ بے شک سکپ کر دیا کریں لیکن حدیث مبارکہ کے بارے میں کوئی بھی غلط بات مت کیا کریں یہ جو حدیث مبارکہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغو انی والاو آیا مجھ سے پہنچا خو ایک آئیت ہی کیوں نہ ہو تمہارا مقصد ساست یہ بھی ہے کہ ہم اندیس مبارکہ آپ تک پہنچائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سر سبز و شاداب رکھیں جو مجھ سے کوئی بھی حدیث سنے اور آگے پہنچائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی اس کو آگے شیئر کر دیا کریں آپ ان واقعات کو بھی جو بھی آپ سے وضائب شیئر کیا جاتے ہیں ان کو آگے ضرور لوگوں سے شیئر کیا کریں یہ جو آیت ہے جو آیت القرصی جس کو کہا جاتا ہے اس آیت میں اسم آزم الحی القیوم ہے اور اس کے علاوے اس کے پچاس قلیمے ہیں ہر قلیمے میں پچاس برکتیں ہیں آیت القرصی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے پڑھنے سے رنج اور ومدور ہوتا ہے روزی میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کو شادگی عطا فرماتے ہیں اگر کوئی انسان گھر سے نکلتے ہوئے پڑے تو مقصد میں جس بھی مقصد کے لیے وہ نکل رہا ہوگا اور وہ پڑھ کر نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مقصد میں اس کو قامیہ بھی عطا فرماتے ہیں کیونکہ اسے شیطان ہٹ جاتا ہے اور بندہ ہر آفت اور بلا سے محفوظ رہتا ہے جہات ستہ اور داخل جوف میں پڑھنے سے ایک مضبوط قلعہ جو ہے فاضد کے لیے بن جاتا ہے کیونکہ چور ڈاکو جو ہے وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں تو آپ نے آیت القرصی کو جو بھی آپ کا مقصد ہے جو بھی آپ کی انشاءاللہ پریشانی ہے آپ نے اس کے حوالے سے جب بھی پڑھنا ہے تو آپ نے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرنی ہے کہ کم از کم آپ سات مرتبہ ضرور پڑھیں آیت القرصی نہیں تو گیارہ مرتبہ اکیس مرتبہ اکتالیس مرتبہ اس کی تعداد میں اگر آپ پڑھتے ہیں پھر کسی بھی مقصد کے لیے کسی بھی حاجت کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں اس کے علاوہ جب بھی گھر سے نکلیں آیت القرصی ضرور پڑھیں جب بھی لیٹنے لگے آیت القرصی ضرور پڑھیں جب بھی کوئی بچہ آپ کا باہر جا رہے اس پر آیت القرصی پڑھ کر پھونکے گھر پر پڑھ کر پھونکے اپنے مال پر اسباب پر اپنی ہر چیز پر جب آپ آیت القرصی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چیز میں برکت نازل فرمائیں گے آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے کیونکہ شیطان ان چیزوں سے ہٹ جائے گا ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسے کے ساتھ اجازت چاہوں گی و آخر الدعوانہ اللہ حافظ